موسیقی حزیز دوستوں نمشکار حزیز دوستوں بھگوان کرشن نے بھگوت گیتہ میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو جو چاہیے اس کے لئے آپ لڑ نہیں سکتے تو جو آپ کھو دیں اس پہ رونا آپ کی بنتا نہیں ہے حزیز دوستوں میں یہ بات اس لئے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ سوامی چمایہ آنندہ نے کہا تھا کہ اگر ہم ہندووں کو ہندو بنا دیں تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی مسئلہ یہی ہے کہ بھارت میں ہندو بننے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو سیکیولر ہیں اور یہ ہندو مسلم کر رہے ہیں ہندو مسلم کر رہے ہیں مسلمان کیا کر رہے ہیں مسلمان ہندو مسلم نہیں کرتا آپ کے ہندو جتنے بھی پروسیشن ہوتے ہیں رام جنم دن پہ یا ہانومان جیانتی پہ یا کسی بھی ہندو فیسٹیول میں دیوالی ہولی میں مسلمان پتھر بازی نہیں کرتا مسلمان کھل کے لف جہاد نہیں کرتا لینڈ جہاد نہیں کرتا تو ہم ان جیسے تھوڑی بنیں گے تو پھر آپ کو رونے کی ضرورت نہیں جب آپ اپنا دیش کھو دو گے تو تو یہ اس وقت سیچیوشن ہے عزیز دوستوں بھارت میں الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن میں اپوزیشن نے ان مسلمانوں کو کرسچنوں کو دوسری کمیونٹیز کو تو کری لیا ہے کافی حد تک سیکیولر ہندوز کو بھی اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عزیز دوستوں پوری دنیا کی نظر بھارت کے اوپر ہے اور بھارت کے الیکشنز میں انٹرفیر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جس پہ ان کو شری جے شنکر جی بھارت کے فورین منسٹر ایکسٹرنل افیرز کے منسٹر نے کچھ سیکھ دی ہے کچھ بارشن دیا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ ایسا کیا کر رہے ہیں نے کیا کرنے کیوں کہ حسنی ڈالنی توانی کچھ چھ سیکھ دی ہے ڈالنی توانی مگن نہیں ہوتی ڈالنی توانی شنکر سیکھ دی ہے کچھ با نوز سے دی ہے کیا کچھ بھارت کے انتظر بود آپ کے پاس چیسے کے ساتھ ایک ساتھ ساتھ سکتا ہے۔ جو ہے کہ وہاں چیزوں کے ساتھ ساتھ سکتا ہے۔ کیوں گوزے کیوں نے کہا؟ کیوں گوزے ہیں کہ وہاں ہے۔ لیکن ہے کہ وہاں ترونے کے ساتھ ساتھ کیا مطابق نہیں ہے۔ ساتھ 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 بھی ایمجھے کیا کہ وہاں ہے۔ کہ وہ نکاری کی نکاری کی ترکیٹی کی برسال تارید سیمید نہیں حیرت ان کے ساتھ ایک نکاری کیا کہ وہ نکاری کی ترکیت بھی خورت کاری کی ایک نگاری کی ترکیٹر کی طرح مهمینے کی ترکیت برسال وتاری стала اور وہاں ترکیت کے ساتھ من اینڈیانی شرمید اور وہ انہی پر چلی بھی خوال جنگانی کی طرف ترابط کسیل اسی طریقے میں رکھوٹ اور مجموعات کی کاری یکی در کوئی پاسید اور مجموعات 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 میرے میں اس میں حافظ بھی اور اس حافظ مجموعات وہ شخص ہماری شخص ہی بارد ان کے لئے دین دنوار کی طرف ایک شایدتیاری وہ اس جانب تحسل تھا ارتبائی ہے اور وہ طرف ، فرمین جانبی ہے ملکب قبول کے لئے در اومان میں دائم ستاری لئے مجھنے بناب کو譸ا لئے واقع Murat مجھنے کیونکہ؟ کیونکہ ٹھیکی جس کے لئے؟ کیونکہ ٹھیکی پیٹی نیش پیٹی جمال مجھے کیونکہ مجھے اس مجھے کیونکہ مجھے دیکھنے کیونکہ کچھ مجھے کوئی ایک اندارہ کے لئے اللہ آپ کی کوئی اجازت خریب تکمہ ایلیکشن اور گیونگ یو ٹوڈے جان آباوٹ ہاو ٹو کنڈکٹ یور ایلیکشن چو دس دس اس 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 دی دی عزیز دوستوں اسی الیکشن پہ آگے بات کرنے سے پہلے میں چاہ بہار پورٹ کے حوالے سے کچھ کر دوں بات کہ چاہ بہار پورٹ دس سال کے لیے بھارت نے لی ہے لیکن بھارت ابھی بھی ایران سے ڈسکشن میں ہے کہ اس کو دس سال کے بعد بھی ایکسٹینڈ کیا جائے اس پہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ایران کے ساتھ بزنس کرے گا اس کو سینکشنز فیس کرنی پڑیں گی تو بھارت نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اس طرح تنگ نظری سے آپ اس کو نہ دیکھیں امریکہ اور ہم نے بھارت سے اپنے کنٹری کی بہتری کے ایران کے ساتھ اپنے کنٹری کی بہتری کے لیے ڈیل کی ہے اور آگے بھی ہمیں جو مناسب لگے گا ہم کریں گے ہمیں کسی کے پارشن کی ضرورت نہیں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس سے ڈیل کرنی ہے اور نہیں کرنی یہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے اور دیکھیں پوری دنیا میں جو پاورفل نیشنز ہوتی ہیں نا ان کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں لگاتا اسی ایران سے میلینز آب ڈالر کا تیل چائنہ لے رہے چائنہ ایران کا سیونٹی پرسنٹ جو تیل کا ایکسپورٹ ہے وہ چائنہ کو ہے تو چائنہ پہ تو آپ کے باپ کی ہمت نہیں کہ آپ سینکشن لگا سکو اسی طرح ریشیا کا تیل چائنہ لے رہے آپ اس پہ نہیں لگا سکتے پوٹین کے اوپر انٹرنیشنل پولیس یعنی انٹرپول کے آرسٹ وارنٹ موجود ہیں یعنی پوٹین کسی بھی کنٹری میں جائے گا تو اس کنٹری پہ لازم ہے کہ وہ پوٹین کو گرفتار کر کے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس کے حوالے کرے پوٹین ابھی چائنہ گیا کسی کے باپ کی امت ہوئی کہ چائنہ وہ کہے کہ اس کو گرفتار کرو تو یہ ہمیشہ ویسٹ کی ایک تنگ نظری ہے کہ وہ کولونائزیشن جو نیو کولونائزیشن ہے اس کے تحت ان دیشوں کو جو کہ ان کو فیس نہیں کر سکتے ان کے اوپر پریشر ڈالتے رہتے ہیں بھارت پہ بھی پریشر ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے لیکن بھارت بھی اب ان سٹرونگ نیشنز میں موجود ہے کہ آج بھارت انٹرنیشنل کمیونیٹی میں ایک سٹرونگ بھارت ایک سٹرونگ نیشن کے طور پہ کھڑا ہے اور کسی کے باپ کی امت نہیں کہ بھارت کو ڈکٹیشن دے سکے عزیز دوستوں ایک جاسوس چائنیز جاسوس پکڑا گیا ہے یو پی میں اور اس کے پاس ملیٹری انسٹولیشنز کی کافی فوٹوز تھی اور وہ ابھی ریسنٹلی پاکستان بھی گیا تھا بھارت میں پاکستان اور چائنہ کا گندہ خیل چلتا رہے گا اور اس کے لیے آپ کو ایک سٹرونگ سرکار کی ضرورت ہے جو کہ ان کو کنٹرول کر سکے جیسا کہ جمعہ ان کشمیر میں بھارت کی سرکار نے پاکستان کی پچیس تیس سال کی جو محنت تھی ٹیروریزم کی ایکسٹریمزم کی آتم کی وہ ختم کر دی اور جرمو نے کشمیر کو پیس فول بنا دیا تو ایسی ہی سرکار ہوگی اگر کوئی انڈی چنڈی چور جیسے لوگ آ جائیں گے تو ان کے پاس تو ابھی تک پرائم منسٹر کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے دوسرا ان تمام پارٹیوں میں سے کسی بھی پارٹی نے اتنی سیٹوں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کہ جتنی سیٹیں آپ کو پرائم منسٹر بننے کے لیے چاہیے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ جو گٹ جوڑ بنا ہے جس میں مختلف الگ الگ پوائنٹ آف ویو کی پارٹیز ہیں الگ الگ منیفیسٹو کی پارٹیز ہیں وہ مل کے سرکار بنائیں گی تو کتنی کمپرومائزنگ سرکار ہوگی اور بھارت کا جو دس سال کا ڈیولپمنٹ ہے وہ کتنا تیزی سے نیچے آئے گا اور اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی خاص طور پر بھارت کے پڑوس میں اور بھارت کے اپنے یہ چنڈی چور کے پولیٹیشنز اب جیسے ششی طرور میں بنگلہ دیشی نیوز پیپر میں لکھا ایک آرٹیکل جس میں لکھا کہ موڈی مائٹ لوس نیوز لیکن اسی آرٹیکل میں چلے آپ کا مسئلہ ہے آپ الیکشن کے لیے کیمپیننگ کر رہے ہیں آپ بنگلہ دیشی اخبار کیا چائنا کے سب کے اس میں لکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے اس آرٹیکل میں یہ لکھا کہ بی جے پی میجر بوسٹ بی جے پی کو ٹیرریسٹ اٹیک جو انڈین ایڈمینسٹرڈ کشمیر میں ہوا تھا یعنی پلواما میں جو اٹیک ہوا تھا تو یہ لکھ رہے ہیں کہ انڈین ایڈمینسٹرڈ کشمیر میں جو اٹیک ہوا تھا انڈین ایڈمینسٹرڈ نہیں انڈین یونین ٹیریٹری ایڈمینسٹرڈ وہ ہوتا ہے جو آپ قبضہ کر کے کسی کا علاقہ رکھتے ہیں جیسے چائنا نے اکسائی چین پہ کیا ہوا ہے شگرم ویلی پہ کیا ہوا ہے جیسے پاکستان نے پیو کے گلگت پلتستان پہ کیا ہے وہاں پہ آپ پاکستان ایڈمینسٹرڈ کے سکتے ہیں پاکستان اوکیوپائٹ کے سکتے ہیں یہ کس قسم کا نیشنل لیول کا پولیٹیشن ہے ششی طرور جو کشمیر کو بھارت کا حصہ ماننے سے تیار نہیں ہے اور وہ بھی ایک ودیشی اخبار میں آرٹیکل میں لکھتا ہے تو آپ کو پھر دشمنوں کی ضرورت کہاں ہے عزیز دوستوں اویسی کے اوپر ابھی میں نے نازیہ الہی خانس کے ساتھ بھی ایک انٹرویو کیا تھا اور میں نے شازیہ علمی جی اور جمیلہ خاتون سے بھی انٹرویو کیا تھا جس میں آپ کو ہیدر آباد کے حوالے سے چیزیں بتائیں تھی ہیدر آباد میں اویسیوں کی گند بازی مشہور ہے اور آپ نے اگر وہ دو انٹرویو دیکھے ہیں اور اگر نہیں دیکھے تو ضرور دیکھئے گا اس میں آئے اوپننگ چیزیں ہیں پرانے نئے ہیدر آباد کی مسلم ایریاز کی جو تباہی ہے جہاں پہ بلکل ہی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جس دن وہاں پہ ویسٹم آگئی شعور آگیا اس دن وہ اویسیوں کو تھوڑی وورٹ دیں گے تو اس حوالے سے اکبر الدین اویسی کی بدماشیاں سب کو پتا ہے اور اس بدماشی کو بڑا چڑھا کے اویسی بھی پیش کرتے ہیں اس کے لئے آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی ویڈیو رکھوں گا جس میں نونیت جی نے بھی ان کو جواب دیا تھا اور اس طرح یوگی جی نے آخر میں پندرہ منٹ کے لئے پولیس کو ہٹا لے باتا لیں گے کس میں امت ہے کون تہارو ہے چھوٹے کو میرا کہنا ہے تیرے کو پندرہ دن لگے گیے چھوٹے اور ہم کو صرف پندرہ سیکنڈ لگے گیے پندرہ سیکنڈ پولیس کو پندرہ سیکنڈ لگے پولیس کو ہٹا آیا تو چھوٹے کو گھرے میں یہ پتہ نہیں لگا کہاں سے آیا کہاں سے آیا کہ چھوٹے چھوٹے ارے چھوٹے کو روک کے رکھاؤں چھوٹے کو بہت روک کے رکھاؤں اگر جس دن میں چھوٹے کو بولا کہ میاں مذہر آرام کر تو تم سمال لو پھر تم سمال لو چھوٹے چھوٹے تم کو معلوم ہی کیا ہے چھوٹا کیا ہے نہیں معلوم تم کو توپ ہے وہ بہت بچہ ہے سالار کا بیٹا ہے بہت مشکل سے سمجھا کے بٹھانا پڑتا ان کو بہت مشکل سے میں آپ کو بتانا جاؤں گی بڑے کہ ایسے توپ کو تو ہم گھر کے باہر سجاوٹ کیلئی رکھتے ہیں بڑا کہتا ہے کہ چھوٹا ہمارا کھنکار ہے ارے ایسے کھنکار ہم گھر میں پالتے ہیں یہ یاد رکھنا کہ میں بھی ماجی سینک کی بیٹی ہوں کہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں مرگی اور مرگی کا بچہ کب تک خیر مناتا ہے اور بڑا کہتا ہے کہ میں نے چھوٹے کو سمال کے رکھا ہے میں نے چھوٹے کو سمجھا کے رکھا ہے ارے سمجھا کے رکھا ہے اس لیے بڑے تمہارے آنکھوں کے سامنے میں تو آج رام بھکت اور موڈی جی کے شیر ہر گلی میں گھوم رہے ہیں ہماری بہین جی نے بھی کہا ہے کہ بیٹا تو پندرہ منٹ تو چھوڑ پندرہ سیکنڈ تو آجا ہم نے سامنے کی لڑے لڑیں گے اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسے دنوی سی ایک بردنوی سی جگہ پوچھ رہے کے کہاں پہ آنا ہے تو میں دونوں کو کہنا چاہوں گا کہ بیٹا جگہ تم لوگ ڈیسائیڈ کرو ہماری بہین تو مہارا شہ سے آنے میں لیٹھ ہو جائے گا ہم آ جائیں گے بتاؤ کہاں پر آنا ہے تمہاری اوکاد کس پرکار سے ہم بتائیں گے یہ تمہارے ساتھ پچھتے یاد رکھے گی ہم سے پنگا لینے کی کوشش مت کرنا یہ بھارت دیش ہمارا ہے اور جو بھارت دیش میں رہ کر گرداری کرے گا ان کا نامو نشان مٹانا ہی ہمارا کرتب بھی ہے ہم نے پندرہ منٹ مانگے تھے ان سے کہا ہے پندرہ منٹ کہہ لے پندرہ سیکنڈ میں ہی ہو جائے آر پار دیکھیں یہاں اوسیق بھی ہے لاتوں کی بھد باتوں سے نہیں مانتے تو سوابھائی کروپ سے جس بھاسا کو سمجھیں گے اسی بھاسا میں وہ ڈوز دینا اوسیق ہے اور جو کہا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھت ہے ایسے لوگوں کو ایسے ہی ڈوز ملنا چاہیے اب اویسی جی نے کہا کہ چھوٹے کو مت چھوڑو اگر میں چھوٹے کو چھوڑ دیا تو وہ توپ ہے تمہارا ٹی ٹونٹی کر دے گا پہلے فیوج ہو چکے ہیں ان لوگ ان کا فیوج اٹ چکا ہے یہ لوگ اب کچھ نہیں کر پائیں گے عزیز دوستوں بھارت کے اسی الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ وہ اسد الدین اویسی جو کہتا تھا کہ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا سوائے خدا کے اور وہ اسد الدین اویسی ووٹ کے لیے اس بار ہندووں کے آگے جھک رہے تو موڈی ہے تو ممکن ہے بھائی ورنہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سب ہوگا عزیز دوستوں بہت ساری چیزیں ہیں اب میں آپ کے سامنے کیا کیا رکھوں کیا کیا باتیں کروں بہت ساری چیزیں ہیں تو اس لیے میں بھارت کے الیکشن کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیجئے گا جو دس سال میں بھارت نے اچھیو کیا ہے وہ آپ کی ایک گلتی سے دھڑام سے نیچے آ سکتا ہے اور آپ کے ایک سوچ سمجھ کے ووٹ دینے سے وہ اور ڈبل ای سپیٹ سے اوپر جا سکتا ہے جب آپ کیا ہے عزیز دوستوں کیا ہے جب آپ کیا ہر سپورت جب آپ کیا ہے موسیقی